اسی طرف سے تمام دوستوں کو باعدب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صد دے خوش رہیں عباد رہیں میری دعائیں سب سے پہلے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت بہت بڑی مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیت دور فرمائے ان کی بچوں کی بڑھوں کی جمانوں کی شہادتیں اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک ان کا کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں کوئی کرشمہ دکھا دیں اللہ پاک کہ ان کے بچے مرنے سے بچ جائیں شہد ہونے سے بچ جائیں ان کے جوان بچ جائیں ان کے گھر بچ جائیں اور نہیں ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں جن کے ساتھ ظلم اور اللہ پاک انہیں اپنی پناہ میں رکھنا آمین دوستو آپ بھی نہ آمین کہہ دیں اور ہمارے جتنے مہمران ہیں وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں دکھ تکلیف میں ہیں اللہ پاک انہیں پریشان ہیں دکھ تکلیف ہیں دور فرما دیں لا علاج بیماری ہے ان کی دور فرما دیں جو آئی سوئیو میں ہیں مریض بچارے پریشان ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اللہ پاک ان کی بھی مدد فرما دیں اور جو بھی کناہ قید میں ہیں اللہ پاک انہیں رہائیتہ فرما جن کا کوئی جرم نہیں ہے کوئی خطا نہیں ہے جو بے اولاد ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرما دے میرے مالک اور جو ہمارے بھائی گھر کی وجہ سے پریشان ہیں بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرما اور آپ کے جتنے گھر کے افراد ہیں آپ کا سایہ قائم رہے آپ کے گھرانے میں خوشی ہیں دے اللہ پاک آپ کو دشمنوں کی نظروں سے آپ کو آپ کے گھرانے کو اللہ پاک ہمیشہ دور رکھیں آمین دوستو اور جو ہمارے ممبران آؤٹ کنٹری میں پردیسی ہیں بچارے پریشان ہیں وہ روزی سے یا رباب کی وجہ سے یا کسی اور پریشانے میں آؤٹ کنٹری والوں کے لئے خصوصا دعا کیا کریں کیونکہ پردیس میں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات حال فرمائیں آمین دوستو آپ بھی آمین کہہ دیں ہر علاجی ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے جو میرے نئے ممبران ہیں وہ چینل کو سبسکرائبز کریں جو ممبران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک ہے اتفاہ کچھ سین لکھاوے وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا آج دوستو آپ کی نظر یہ نسخہ ہم بزرگوں کے پرانے سینے کے راز دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر آپ کو کم خرچ میں اور زیادہ تر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ گھرے لو ایشیاں صحیح آپ کے فائدے ہو جائیں اور ریزلٹ ملیں آپ کو جو ازمودہ ہمارے نسخے ہوتے ہیں وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ بھی کچھ اس طرح کا یہ نسخہ آپ جب بنائیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں دعا کریں گے دوستو ویڈیو لائک کیا کریں اللہ سلامت رکھے اور شیئر کیا کریں ان دوستوں کو جو مجبور ہیں بچارے داکھتا کہ کوئی اتائی حکمہ کے ہتھے نہ چڑ جائے اور کوئی بات دوستو آپ اجزاء نوٹ فرمائیں صرف دو ہی اجزاء ہیں اور اس کے کمال ہیں ریزلٹ ہیں اس کے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں گے دوستو آپ نے روگن ارنڈ کسٹرائل جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں اور آپ نے انگور کا سرکہ لینا ہے انگور کا سرکہ اور روگن ارنڈ ارنڈی بھی کہتے ہیں ارنڈ بھی کہتے ہیں کسٹرائل بھی کہتے ہیں تو یہ آپ جو ہے نا دونوں کو برابر برابر وزن لے لیں کوشش یہ کرنا ہے کہ روگن بھی اوریجنل ہونا چاہیے بعض اوقات کچھ مریض شکایت دیتے ہیں حکیم صاحب فائدہ ہوا لیکن کم ہوا لیکن وہ نسکے میں فال نہیں ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اوریجنل چیز ملے تو پھر اس کے سو فیصد ریزلٹ ملتے ہیں جس طرح یہ سرکہ ہے تو یہ کسی اچھی کمپنی کا لے آپ جیسے کوئی روگن اچھے بناتے ہیں ان کو کہیں جی روگن ارنڈا میں اچھے والا چاہیے بیسٹ کمپنییں بھی ہوتی ہیں دوسروں سے سو پچاس زیادہ دے کے خریدیں دوسری کمپنیوں سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر جب استعمال کریں گے انشاءاللہ تو دوستو ان دونوں کو آپس میں ملائیں اور اسے کسی کانچ کی باتل میں اسے آپ محفوظ کر لیں اسے رکھ لیں اور یہ جو ہے نا آپ نے استعمال کرنا ہے جن کے بال جو ہے روکھے ہیں یا بال گرتے ہیں یا گھنے نہیں ہیں اور گنجے پن کے لیے اس کے بہت شاندار ریزلٹ ہیں گنجے پن کے لیے ہاں ایک بات میں آپ دوستوں کو اور بھی بتائے دیتا ہوں جن کے دیکھیں گنجے پنے فیفٹی پلس ہیں فوٹی پلس ہیں تو پھر ففٹی ففٹی چہاں سے جیہا ففٹی پلس ہیں فوٹی پلس ففٹی پلس جو ہے فوٹی کے بعد جو ہے ان کے ریزلٹ جو ہے ففٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھارٹی تک ایج جو ٹھارٹی فائف تک ہوتے نا تو اس میں ہر چیز کے لیے جو ہے جیسے ازو خاص کے لیے طلب ہی آپ استعمال کرتے نا تو اس میں بھی ٹھارٹی اور ٹھارٹی فائف والوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ نظام سیٹ ہو جاتے ہیں اب فوٹی فائف کے بعد مثال کے طور پر پھر وہ فوٹی فائف ہے فوٹی ہے فوٹی فائف پھر وہ ففٹی ففٹی چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ اس کا جو ہے ایک چمچ چھوٹا والا لے کے اور جو گنجے پن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا اسے تو وہ میمران جو ہے پہلے بھال کو جو ہے نا کاٹے ہیں سر منڈوا لیں ابھی موسم صحیح ہے اس لئے ہم نے یہ نسکہ دے دیا پھر سر دیا آ جائیں گے تو پھر کئی دوست جو ہے ویسی کام پر ہوتے ہیں تو وہ ٹنڈ کہاں سے کرائیں گے سر کہاں سے منڈوا لیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ جو ہے آپ اپنے بھال اتروائیں اور اس طرح جو ہے جو نائی ہے اسے کہیں کہ اس طرح جو ہے الٹا آپ نے لگانا ہے اسے پندرہ دن کے بعد پھر ایک دفعہ لگائیں دوستو پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں نئے بال کس طرح اگتے ہیں اللہ کا کرشمہ دیکھیں وہ رحیم ہے وہ کریم ہے ایک مٹی کے ذریعے سے بھی وہ دینا چاہیں شفا تو مل جاتی ہے تو پھر اس کا مساج کرنا ہے آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ سو جائیں اور صبح اپنا بھاش کر سکتے ہیں آپ نہا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور خواتین اسے بالوں کے لئے استعمال کرنا چاہے بالوں کو لمبا کرنے کے لئے گناہ کرنے کے لئے بال رکھے پننے بال ٹوٹتے ہیں ملائم نہیں ہے تو وہ مساج کر کے جڑوں میں اور صبح واش کر دیا کریں مرد حضرات بھی بالوں کے لئے صرف یوز کرنا چاہیں گنجے پن کے علاوہ تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے جڑوں میں مساج کریں ایک چمچ لے لیں دو لے لیں کوئی مستہ نہیں تاکہ جہاں جہاں جڑے ہیں وہاں لکچ ہے تو یہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے اس کا ریزلٹ آپ پھر ہمیں بتائیں گے اور جو میمران ہم سے کورس منگوانا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری کا وہ منگوا سکتے ہیں شادی کورس جو بچارے شادی کے نام سے خبر آتے ہیں وہ منگانا چاہیں کستوری کورس ہیں اور گولڈن کورس ہوتے ہیں نیو لائف کورس ہوتے ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ کستوری پاور پلس جو انجوائی کے لیے جن کے گھر خراب ہو رہے ہیں تو وہ منگواتے ہیں انشاءاللہ ریزلٹ مل رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں دیسی ویگرہ ہے ہمارے پاس وہ منگانا چاہیں گے وہ منگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو منگوانا ہو کسی بھی بیماری کے لیے تو آپ راپتہ کر سکتے ہیں ورسپ سکرین پر درجیں اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو اجازت دیں رب رکھا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا